السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سوال ہے لوگ کہتے ہیں کہ ماں کا نام دیکھ کر بچے کا نام رکھا جائے تو اس کو راس آتا ہے کیا یہ درست ہے کیا ایسا کوئی علم ہے جس کے دریئے سے یہ پتہ چلے کہ کون سا نام بچے کو راس آئے گا دیکھئے یہ سب لوگوں کے کمانی کے ڈھکو سلے ہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کون سا نام راس آئے گا کون راس نہیں آئے گا یہ غیب کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا کہ بچے کے لئے کون سا نام راس آئے گا اپنی قسمت نہیں معلوم ہے تو بچے کی قسمت کس کو معلوم ہے راس آئے گا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اچھے سے اچھا نام رکھو یعنی شرکیاں نام نہ ہو بھونڈے نام نہ ہو الٹے سیدھے نام نہ ہو جس کے معنی مفہوم صحیح ہوں اچھے سے اچھا نام پیارا جو ادا کرنے میں بھی اچھا ہو ادائیگی بھی آسان ہو اچھا لگے اور جو ہے سننے میں بھی اچھا لگے اس کے اندر شرکیاں اور کفریہ نام نہ ہو تو اس طرح کے ناموں کو جو ہے رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھو لیکن یہ کہ کسی کے پاس جائیں پوچھیں کون سا نام رہا سے یہ تو کھانے کمانے کا سلسلہ لوگوں نے شروع کر رکھا اما کے نام کو دیکھ کر رکھو یہ دیکھ کر رکھو یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں جو نام اچھا ہو امیع کے نام ہیں اللہ کی اسماء حسنہ کے ساتھ عبدالگا کے نام ہیں صحابہ کے نام ہیں یہ سب نام اچھے ہیں جن کو نہیں بدلا وہ نام اچھے ہیں صحابیات کے نام ہیں یہ سب اچھے نام ہیں انہی ناموں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور اس میں جو ہے راس آئے گا کہ راس نہیں آئے گا کس کو پتا اور نام کو اسے کیا لے نہ دینا تو بہرحال یہ سب اپنی طرف سے چیزیں ہیں اور اس طرح کچھ لوگ اپنی تجارت کرتے ہیں کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفظ رکھے وصل اللہ علیہ ربیہ محمد وعلیہ وصحبہ وسلم